ناظرین مہترم برما میں مسلمانوں کا قتل عام سلسل جاری ہے اقوام مطیدہ نام کا ایک ادارہ ہوتا ہے جو انسانی حقوق کی حفاظت کرتا ہے مگر حیران کن طور پر یہ ادارہ مسلمانوں کے علاوہ باقی ہر مذہب کے انسانوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے اس ادارے کے انسانیت صرف اور صرف مچھلیوں کو زندہ بچانے تک محدود ہے شاید اسی لئے برما کے مسلمانوں کا قتل عام ان کو نظر نہیں آتا ہیر اس پر پھر کسی دن بیس کریں گے ناظرین حسب ومول آج میں انٹرنیٹ پر رہنگین مسلمانوں پر ریسرچ کر رہا تھا اسی دوران میری نظر سے ایک برمی مسلمان نوجوان کی ایک ایسی داستان گزری جس کو پڑھ کر میری آنکھیں نام ہو گئی ایون تو برما کے ہر مسلمان کی داستان انتہائی تکلیف دا ہے مگر یہ انتہائی دل کو چھو لینے والی داستان تھی تو سوچا آپ سے شیئر کرتا چلوں برما میں ہزاروں مسلمان ہجرت کر کے بنگلہ دیشی بارڈر پر پہنچ رہے ہیں اسی دوران ایک نوجوان بھی وہاں پہنچا یہ نوجوان برما سے سات دن کا پیدل سفر کر کے بنگلہ دیش پہنچا تھا رستے میں مشکل اور دشوار گزار ندی نالے بھی عبور کیے برمی مسلمان لڑکا جیسے ہی بنگلہ دیش میں پہنچا تو ہر کسی کی توجہ کا مرکز بن گیا وہاں بوجود انٹرنیشنل میڈیا بھی چونک کر رہا گیا آخر کیوں تو جناب وہ لڑکا اکیلے نہیں تھا بلکہ اس کے کندوں پر بڑے ماں باپ بھی موجود تھے سات دن کا طویل سفر کر کے یہ لڑکا مسلسل سات دن تک اپنے والدین کو اپنے ساتھ اٹھا کر چلتا رہا کہنے کو یہ بہت آسان ہے پر جہاں اپنی جان بچانا مشکل ہو وہاں اس لڑکے کی حمد کو سلام ہے جہاں آج ہمارے معاشرے میں والدین کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے جہاں مغرب میں والدین کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دیا جاتا ہے وہاں اس نوجوان نے پوری دنیا کی آنکھیں کھول کر رہ دی کیسے ایک ڈنڈے کے ساتھ دو ٹوکریاں باندھ کر اس نوجوان نے اپنے بڑے ماں باپ کو بچایا میرے نزدیک تو اس انسان نے اپنی جنت اس دنیا میں ہی پا لی ہے جہاں ماں کے قدموں تل جنت ہے وہیں باپ جنت کے دروازے کی کنجی ہے اللہ تعالی ہمارے برمی مسلمانوں کی مدد فرمائے اور امت مسلمان کو اتحاد نصیب فرمائے مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اپنے خیالات کا اظہار نیچے کومیٹس میں کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جن لوگوں نے اپنے والدین کو اپنی زندگی میں پایا اور ان کی حدمت نہیں کرتے ان کی اصلاح ہو سکے تاکہ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں پایا